فاصلہ ہونے سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا زندہ بات جیو بہرباری یا علیہ وسلم چونکہ بچہ ہمانے زبار گئے ہیں سکھیان دی زباری واسطے ہیں کافی سارے واپس بھی آگئے ہیں اور کافی سارے دورانے سفر ہیں مولاد ایک ماتمی مولاد ایک ملنگ زباریاں کر کے واپس آیا اس نے ایک موزی ٹکریا اسے کے کتوں آئے ہیں اسے کے جی میں علی اکبر بادشاہ دی جاگیر دی زیارت کر کے آئے ہیں جیڑے خصوصاً ماتمی بیٹھے ہو گئے اسے کے ابھی توڑے شیہاں دے عقیدے دے مطابق جیڑے بندہ زباری کارا ہوئے ہو جنتی نہیں ہو جاندہ اسے کے جی شاکلی تے گللی کوئی نہیں یقیناً جنتی ہو جاندہ اس موزی آ کے ابھی تو جنتی ہوندہ دعویٰ کر رہے ہیں میں پاک محمد ایک فرمان یاد آ گیا بادشاہ فرمان دن بھی جیڑے جنتی ہوئے نا اس کو لو جنت دی خوشبو آن دی ہے تیرے کو لو جنت دی خوشبو نہیں آ رہی ملنگ آئی ماتمی آئی زبار آئی مسکر آ کے اس موزی دے پاس مخاطب ہو کیا دے تو میرے مولاد فرمان پورا پڑے آن نہیں بادشاہ میں فرمایا جیڑے جنتی ہوئے اس کو لو جنت دی خوشبو آن دی ہے مگر جیڑا منکرے ولایتِ علی اندہ ہے جنت دی خوشبو بھی نہیں لے سکتا سندہ باد ہے مہربانی جی وہ جنت دی خوشبو بھی نہیں لے سکتا اس موزی اس زبار نوہ کھا بھی ملنگ سنگ اللہ تو اسی ڈیر سریاں کر گئے جنت تساڑا بھی آکی ہے جنت تسامی جانا ہے اور میں بیکھا کتنے عزدار بیدار بیٹھے ہیں مولاد ماتمی زبار مسکر آ کے اس موزی دے پاس مخاطبو کیا دے نہ میرا پتر چھوڑا اگر حسین کو جنت نہ جاؤ گے سارے جہاں کو اور نے قبردار کر دیا مہربانی جیڑے سمجھ کے بھو رہے بھئی سلام ہے جی یا علی وآلہ وسلم کوئی ہر بندے تے جنت جانا نہیں جنت جانا کہیں جنت میں جنت کے حق دار جائیں گے قسم علی کی علی کے حب دار جائیں گے درے جنت پہ گھڑی کہتی ہیں یا سیدہ جنت میں میرے لال کے عزدار جائیں مہربانی حسین جنت علی دی محبت دی پہلی خیرات دینا تو مانتے صحیح تن پتہ لگے جو آلِ محمد کریم کے اے ڈے وڈے لجبال اے ڈے وڈے کریم نے جیڑے منگن تو پہلے عطا کر دے لو جی توڑی توجہ ہو گئی میرا دل لے میں قصیدہ تو ان حسین سردار دی عزمتہ سناوا اور قصیدہ ہو سناوا جیڑا میدانِ کربلاج خلو کے سرکار جان نو لکھ دے پاس مخاطب ہو کے آپ نے سردار اور آقادہ تعریف کروایا چاہے ملتاں نے سوڑی اگلنا تے بولن دے آدھیو مرہ دل لے قصیدہ پڑھانا لی سلوات پڑھو تے کسیدہ پڑھ دے آسین وہ بشر سے حجبی جس ازدار سلوات نہیں پڑھی اور جسنو سلوات دی عزمت نہیں پتا انہوں پتا ہوں بنا چاہید ہے جس عزمت دی مالی کے سلوات انجھے سلوات سخیاں دی ذات دے پڑھو سی اے بتاؤں کیسے کیسا حسین ہے بتاؤں کیسے کیسا حسین ہے بتاؤں کیسے کیسا بتاؤں کیسے کیسا حسین ہے بتاؤں کیسے کیسا حسین ہے بتاؤں کیسے کیسا حسین سرکار جون سامنے نو لکھ دی تداد انہ کمینے دے پاس مخاطبوں کے سرکار جون جڑا اپنے مولا دا تعرف کروایا نو لکھ دی آکھی چک پا کے سرکار جون حسین سردار دا تعرف کروا کیا دن ایمان کل کا بیٹا ہے ایمان کا محافظ ہے ایمان کل کا بیٹا ہے ایمان کا محافظ ہے توہید کا نگے باہ ہے قرآن کا محافظ ہے توہید جھاگی بھائی سے جاؤ قرآن کا محافظ ہے جب ہی جھکے میری جہاں میری جہاں جب ہی جھکے موکہ آبا حسین زندہ بات سلامے سلام زہین موکہ آبا حسین سرکار جان سامنے نو لکتی تعداد انہا کے جان حسین الموت حسین نو چھوڑ کے ساڑے لشکری چاہ جا اتحاء زندگی دی جیڑی اسائش تو چانت نتا کر دیا مگر حسین نو چھوڑ کے ساڑے لشکری چاہ جا سرکار جان نو لکت پاس مخاطب ہو کیا دن تسی میرے مولا نو پہچانے ہیں نہیں آؤ اپنے مولا دا تعرف کرو ماما سرکار جان حسین مولاد تعرف کروا کیا دن پرواز کے فریشتوں کو اسرار جو سکھاتا ہے دن میں کئی دفعہ جس سے اللہ بھی ملنے آتا ہے جاگے ملتان جاگے بھائی جہاں ملا مجھے خدا مجھے خدا جہاں ملا مولولا حسین صدق جامع بھائی بھائی کیا کہنے تھوڑی ہیں ان کی آمد انہا کے جان اگلی گل کریے سہیں راضی بیٹھے ہو انہا کے جان جان حسین دے اتنے اختیارات دا سرے اگر حسین اتنے اختیارات دا مالک ہندہ حسین تو ان پانی نہ دیندہ ترے دہاڑے دی پیاس اور تسی زاکرین دا امتحان لیندہ میرے دل میں توڑا امتحان لما امتحان اسے دینے جڑا حاضر بیٹھو سی اگلی ستر تے تسی توجہ کی تھی وقت تسی پاس ہو باچھا ہونے ممبر تکھلوں کے سر کا ریجان نو لکھ دی آکھ پاکیا دین تسی پانی دگل کر دیو پانی دگل کر دیو دینِ خدا سکو پائے جس کے کرم کی چھاؤں میں دینِ خدا سکو پائے جس کے کرم کی چھاؤں میں دینِ خدا سکو پائے جس کے کرم کاؤسر کی موج بہتی ہے جس شہن شاک پاؤں سکو پانی دگل کر دیو آؤ حسین دہ تعریف کر مہمان نجات کا حیات کا حیات کا نجات کا ریستہ مہربانی سہیں مہربانی دی تھوڑی انگیاں ہمارڈ لو جی ایسی شہر واسط میں بسم اللہ سے تھوڑی انگیاں ہمارڈ تھوڑی محبت تقیدت نو میرا سلام ہے بادشاہ وانے ممبر تکھلوں کے بسم اللہ بھائی انہاکیا جون جون جذباتی فیصلے چنگیں نہیں ہندے جذبات انسان نو موت اللہ کے جان دی حسین صرف اکتر نفوس نے ساڑھے نو لکھتی تعداد ہے حسین الموت ہے حسین نو چھوڑ ساڑھے لشکری چاہ جڑے ماتمی خصوصاً بیٹھو گا لے تو آڑے نال حسین نو چھوڑ کے ساڑھے لشکری چاہ جا اسی تن زندگی عطا کر دیا زندگی تو وڈی نعمت کوئی نہیں زندگی دی جیڑی آسائش تو چانت ان عطا کر دیا سرکارے جون انہا کمینیاں دیا گلہ سنیاں نو لکھ دے بس مخاطبوں کیا دین تسی میرے مولانو پہ جانیاں نہیں تسی زندگی دی گل کر دے ہو زندگی دی گل کر دے ہو یہ حوصلوں کی دنیا ہے یہ عظم کا صویرہ ہے یہ حوصلوں کی دنیا ہے یہ عظم کا صویرہ ہے اس کی رضا میں اے لوگو توحید کا پسیرہ ہے جاگو جاگو توحید کا پسیرہ ہے عطا کرے جو زندگی جو زندگی عطا کرے وہ میرا حسین سندگی جاناں آئے ہیں بھائی کیا کہلے جو بھائی بھائی میرے مولاد نارے دی بڑی طاقت نے سائی میرے مولاد سیزادہ اسم دے بڑے موجزات نے بھائی میفلیچ یا علی مدتہ کھو ماں دے کردار دے پوری تصویر بندے دے چہرے تے آ جائے ہیں اس لیے نام علی سن کر مسکراتا ہوں میں اس لیے نام علی سن کر مسکراتا ہوں میں پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے سندگی جاناں یہ آئیل یہ آئیل ہی مسکراتا ہوں ملتاہ نے سائی اللہ مناصر صاحب دی درتی ہے مالکوں نے مزید درجات بلند فرماوڑ وہ ایک گل کرتے ہیں اندیان وہاں دے اندیان بھی آل محمد دی ولایت واسطے پیو دا رئیس ہونا نہیں مادا شریف ہونا ضروری ماما چنگیاں انتے بندہ چودہ نو مند ہے انجے ناں دی وہاں دے اندیان بندے آل محمد دی ولایت نو نام منن آل محمد دی ولایت دا جاندہ کچھ نہیں تھے بندیاں دا راندہ کچھ نہیں چار سترہ پڑا سائی جناب دے کھلے چیریاں دی زیارت کر رہا اور ایک قصیدہ تو ان سناوا مگر چار سترہ میں پڑھنی ہیں انتے بات من پتہ لگنا ہے جو قصیدہ میں پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا حقیقتوں کی حقایت سے آگ لگ جائے حقیقتوں کی حقیقت سے آگ لگ جائے غدیر خم کی روایت سے آگ لگ جائے ملتان علیو میں اسے کیسے نمازی و متقی کہہ دوں جسے علی کی ولایت سے آگ لگ جائے زنباد میں اسے جیو میں اسے کیسے نمازی و متقی کہہ دوں جسے علی کی ولایت سے سیزادہ بڑا ہی یدیم قصیدہ بڑا ہی مرفت دہ بریا قصیدہ قلم سیدہ کاش بخاری صاحب اے دوڑے ملتان دے شاید سیزادہ قصیدہ لکھے باوچ تو میں ازدارہ باتمی اگلو ڈیر ساریاں دوں آوان لیں میرا دل لکھا سیدہ میں پڑھا تے داد تُسی میرے کلو لوگوں سے اور ذاکر کلو داد کی میں لینڈنگی وہ میں انہیں بے ایک لیا سا جی پہلی ستر اچھ میں نے پتا لگنا بھی تُسی کتنے بیدار بیٹھ سو پڑھئی ستر سہی اجازت ہے جی پچھلے سائے بان دی بھائی یاد رکھنا وہ زمانے میں گناہ کرتا ہے یاد رکھنا وہ زمانے میں گناہ کرتا ہے یاد رکھنا وہ زمانے میں گناہ کرتا ہے ید رکھنا وہ زمانے میں گناہ کرتا اس کی حیدر کی نمازیں جو قضا کرتا سلام حیدر حیدر ملکے بولو حیدر اس کے حیدر کی نمازیں جو قضا کرتا مبشر شاہ جی ساڑھے ویہاڑی تھی گا لے ایک قضادار ماتمیان آل محمد انہا تے کرم نوازی کی تھی حدیر شرائع صاحب آل محمد انہا تے کرم نوازی کی تھی انہا علی انو ولی اللہ پڑیا وہ مومن ہو گئے مومن بننا ایمان نہ لن دا ہے اور ایمان دے وجود دنائے علی ابن ابی طالب ایک دیارے میرے کو لائے انہا کہ شاہ جی میں سخیان دا کلمہ پڑے ہے میں مومن ہو گیا مگر میں پوچھنا چاہنا اتھیا کہ ہر عبادت دویچ آل محمد دی ولایت کتنی ضروری ہے میں اس بندے دے پاس مخاطب ہو کے جیڑی گل کتی گل سنا رہے میں کیا ان کو جو چھوڑ کے سجدے میں گیرہ ایسا مجرم ہے جو اللہ سے دگا کرتا زندہ بات سلام جی بہربانی حیدری ایسا مجرم ہے جو اللہ سے غدیر شرازی صاحب اگلی گل اسے بندے دی کر دا اس باتا کہ شاہ جی میں سخیان دا کلمہ پڑے ہیں میں مومن ہو گیا مگر کچھ بندے سخیان دی ولایت تو منع کر دیں سخیان دی ولایت تو روک دیں او منع کیوں کر دیں میں کیا حضم ہوتی نہیں جس کو بھی ولای حیدر حضم ہوتی نہیں جس کو بھی ولای حیدر حضم ہوتی نہیں جس کو بھی ولای حیدر وہ امیہ کا نمک خار ہوا کرتا زندہ بات بسم اللہ سید زندہ بات وہ امیہ کا نمک خار گل سجی گار رہے ہیں سائیں لطفاریہ جی میرے سامنے حضرت عباس دے سارے مرید بیٹھنے یقیناً اور ملتان نے سخیان دیا ایسی کرم نوازی ہے بھئی اہل سنت بھائیاں دے گھرہ ہوتے بھی حضرت عباس دے علم میں ایک خاص کرم نوازی ملتان دے ہوتے بلکہ اگلے دن ایک مناظرہ سی میں وہ ویڈیو بکھی اسے ایک سنی عالم دین گل کی تھی انا کیا بھی علم عباس کسی کی میراس نہیں ہے ہم اہل سنت بھی اپنے گھروں پہ حضرت عباس کا علم لگائیں گے زندہ بات یقیناً ہر ازدار مومن دے گھر ہوتے حضرت عباس دے علم ارشاد شاہ جی بھئی مبشر شاہ جی گل میں فیصلہ بات دی کر رہے ہیں گل میں فیصلہ بات دی کر رہے ہیں فیصلہ بات دے ویچ ایک پل لے عبداللہ پل اسے پل دے نال ہر وی لے حضرت عباس دے ایک ملنگ خلو تراند ہے ہاتھ اچھ حضرت عباس دے علم نب کے گرمی ہوئے سردی ہوئے دھپوے چھاؤے اس سخیاں دے علم لے کے اسے پل دے نال کھل ہے ایک سلوات پڑھ لو میرے مولا دے داتے ایک اور سلوات پڑھ لو سخیاں دے داتے سلوات بہت بڑی عبادت ایک سلوات پڑھ لو میرے مولا دے داتے مولا دے مدقان آرنسائی سینجی سینجی دھیان میرے عل رکھو بڑا نیک مقصد لے کے اسے بادشاہ وانی مجلس سے بیٹھے ہیں ازادار بھی اسے مقصد لے کے سخیاں دے مجلس سے چاہ رہے ہیں تو اسے دھیان میرے عل رکھنا ہے جیدے گھر ہوتے حضرت حضرت عباس دے کتنے مرید بیٹھن درہ ہاتھ چاہ وڑنا سائیں ایک وڑی لو جی لو جی تائید واسطے اتنے ہاتھ اٹھنے چاہے دیں وات سخیاں دے ممبر تکھ لو لو کہ میں گل پہ کر دا او ملنگ ہر ویلے سخیاں دے مم لے کے اسے پل دنال کھل رہاں دے ہک دیاڑے ذہن اچھ خیال آیا اسے روز سفر کر دے آئی اور روز نظر آنڈا آئی ہک دیاڑے ذہن اچھ بھائی جن خیال آیا اس ملنگ کو لو کچھ نہیں آن ہر ویلے سخیاں دے مم لے کے اسے پل دنال کھل رہاں دے کھامن پی مردہ انتظام کی کر دا ہے میں ملنگ کو لو پچھیں ملنگ سہیں ہر ویلے میرے مولد علم لے کے اسے پل دنال کھل رہاں دے جو کھامن پی مردہ انتظام کی کر دا ہے ملنگ مسورہ کی عاد ہے تُو نے پوچھا ہے تو آس سن لے بتاؤں تجھ کو تُو نے پوچھا ہے تو آس سن لے بتاؤں تجھ کو تُو نے پوچھا ہے تو آس سن لے بتاؤں تجھ کو علم بازی کا مجھے رزق عطا کرتا امہ ملنگ مسورہ کی عاد ہے امہ ملنگ مسورہ کی عاد ہے تُو نے پوچھا ہے تو آس سن لے بتاؤں تجھ کو تُو نے پوچھا ہے تو آس سن لے بتاؤں تجھ کو تُو نے پوچھا ہے تو آس سن لے بتاؤں تجھ کو تُو نے پوچھا ہے تو آس سن لے بتاؤں تجھ کو علم غازی کا مجھے رزق عطا کرتا زندہ بات مولا دی ذل جنال یا بات یا بات یا بات فضیلت دی ایک سطر مزید پڑھ کے ذکر مصائب اور بائی جان نو میمبر دے وا انتظار دیاں گھڑیاں ختم توڑی ہر دل عزیز شخصیت بھائی فران علی وارث صاحب بھی تشریف لے ایک قصیدہ چکے مجلس اختتام تی میرے مولا دی سواری دی برامدگی ہے تی میرے دل باجی میں قصیدہ بھی سرکار دی سواری دی تون سناؤں اے موضوعات بڑے گھڑ پڑے جانن اور یقینا میرے صاحب نے اکدیمی عزدار اور رو عزدار بیٹھن جیڑے سکھیاں دی سواری دی کول کھلو کے دعاواں منگدن میدانِ کربلا حسین سردار اپنی سواری دی سوار سکھیاں دی ہاتی تلوار ایک سلوات پڑھو سیزادے دی آمد تس زحمت نے عبادت سمجھ ایک اور سلوات پڑھو سیزادے دی آمد تس سکھیاں پڑی سواری دی سوار بسم اللہ بہو جو سکھیاں دی ہاتی تلوار تلوار رہوار نوہ دیئے میں بڑیوں رستہ دیوے سکھیاں باچھا من رستہ دیوے اللہ حسین سلی اللہ بڑا عزدار گرانہ بابا جی دھیر سارے سفر کر کے آئے مالک توفیقات اچھ اضافہ فرمائے مولا حسین سردار اپنی سواری تس سوار ملتاہ نہ لیو سکھیاں دی ہاتی تلوار تلوار رہوار نوہ دیئے میں بڑیاں جنگاں کیتیاں مگر آج ہے تیرہ امتیان سامنے ہیں نو لکھ تی تعداد میں ویکھاں تو نو لکھ تی نال جنگ کردہ کیوے اس سوال تو بعد مولا دی سواری تلوار دی پاسے مخاطب ہو کجڑ گل کیتی ہو میں قصیدے دی سوری جناب نو سنا رہے آنکھوں تیک ستر سنلا لے بھی یہی ملر طبعی درتے آکے جادر تطہیر چجو کھا ملر طبعی درتے آکے جادر تطہیر چجو کھا مددانِ آلِ عبادِ ہیں احسان حسین دماغے سندہ بات سلام ہے جی اللہ حق کسے کبینے کے محتاج نہ کرے مل کے بولو حیدری تلوار آدی ارہوار سامنے ہے نولاک کی تداد آج ہے تیرا امتیان میری تیزی تو جبریل بھی واقف آئی آج ہے تیرا امتیان میں ویکھانتی نولاک تنال جم کردہ کی میں نولا دی سواری تلوار دے پاس وہ باتیں گوھنک جیڑی گل کی تیزہ رسیر چاویا جی چاہاں تہر شاہ تو میں بھی گزر سکتا جبریل تنوبد کے پرواز کر سکتا زندہ بات سلام بھائی کیا کہنے مل کے مل کے حیدری میرے مولا دے ماتمین دی خیر ہوئے تلوار آدی ارہوار میں علی دے ہاتی چھ رہیاں علی تو بعد حسن دے ہاتی چھ رہیاں حسن تو بعد حسین دے ہاتی چھ رہیاں میری بڑیاں بڑیاں نسبتاں آج ہے تیرا مقام آج ہے تیرا امتیان مولا دے سواری تلوار دے پاس مخاطبوں کیا دیئے چنگ دی گل بادش کر دیاں پہلے میری فضیل سن لے مولا دے سواری تلوار دے پاس مخاطبوں کی اپنی فضیل دس کیا دیئے میرے تاہ پہ ہو ویندی تقدیر جہوے لے میری پوشت دے باہن دے شبیر جہوے زندہ بات مولا دے سواری تلوار دے پاس مخاطبوں کیا دیئے جنگ دی گل بادش پہلے فضیل سن لے مولا دے سواری تلوار دے پاس مخاطبوں کیا دیئے ناشاد جو حسین کرشاد دے سا میں سن کھا لی جھولیاں اولاد دے سا زندہ بات سلام جی اللہ حد کسے کمینے کے محتاج نہ کرے ممبر آل محمد دا ملتان آلیوں اتخل ہو کے دعویٰ کرے محمد والے محمدی داد کرے مگر انہ دیا نوکران دیا نوکران دیا نوکران دیا نوکران دی حیثیت دنال ایک دعویٰ وقار شراضی کرنا چاہنا ہے ہووے سرکار کا حفدار آیا بھی مجلس بیچا ہوئے امام ددا کر مولا دی سواری دی فضیلت سناوے اور سن کے بولے نہیں ہوئے نہیں سکتا مولا دی سواری تلوار دے پاس مخاطبوں کے اپنی فضیلت دسکیا دیئے ہر صاحبِ ایمان میرا دیوانہ ہے حیوانہ لیکن جھگتا زمانہ سلام بھائی گیا کہنے صدر جی مولا دے عظیم عظیدار اس خاندان دیاں بڑی ہیں مہنتن مالک انہ دیاں مہنتا قبول فرماؤں ہمیشہ عظیداری چھوکھر برادری بڑے شانہ بشانہ عظیدارہ دے نال چل دن مالک انہ دے خاندان دے جتنے مرومین دنیا تو چل گن سب دے مزید درجات بلند فرماؤں انہ دے گھران دتے میرا مولا اپنی خصوصی رحمت دے نزول فرماؤں ارمان عظیدارہوں اسے گلد ہے جو وست دیان تجک تو سونے اجڑے ود کبرہ نال کبرہ نیرلیاں ایک کو وین کرسا اور میمبر دے دے سا انہاں مرشزادیاں دی مکانے جڑیاں مراما دی لاش تو انجل آگیاں جو میں لگ دیئیں کجنان یہ مجلس شبیر میں نکلے ہوئے آنسو فردوس کے باغوں میں سجا دیتی ہے سیدہ شہزادی زمین پہ گرنے نہیں دیتی بچ جائیں تو کاؤسر میں ملا دیتی ہے سیدہ اے ریاض حکم اے حکم دی تعمیل اچھ اس مرشزادی دا وینڈ سناما جنہی عمر تھوڑی آئی تے دکھ ڈیران جڑے دھیان دے پیو بیچو اللہ وقت لے آوے اللہ وقت لے آوے ہاں ہاں اللہ وقت لے آوے اللہ وقت لے آوے ہاں اللہ وقت لے آوے ہاں جڑے گھروں اس نہیں اتنا ٹور آئے ہو جو بانچ کے رسوم دیتی ہے انہوں نے پاڑ دیا بھی ہے ماں والی یا بہنا بیٹس یا نینہ دے ہس سے دا بہن کر آن اللہ وقت لے آوے ہاں 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 میں ہوں ماسومہ دویڈ کرنا چاہنا جدے عمر تھوڑی آتا دکھ ڈیران اللہ وقت لے آوے ہاں اللہ وقت لے آوے ہاں آئے ضرور کریا جڑی ساری جنگی پیو دے سینے سے سمجھ دیے لکا اللہ وقت لے آوے ہاں بسم اللہ کرا ایک وڑیا اپنے دل دھدھر دے استاد اللہ کریم بابا سا برشا بیلہ لے وین کریں دے اندھی آن اوہ دے اندھی آن دیڑی بی بی پیون دے سینے تے سمجھ دیے لکا شام گریب آوال کھولے ویاس وین کریں دی ودیل بی بی آ دیے نا تو لبد آئے نا اکبر لبد آئے میں کوڑا ستا بنے آ یتیم مجھیاں تکیوے سمجھ دی یا سیدہ دھییاں دے پیو بیٹھو اجدار مومن اگر اللہ دا پتر دے بھی ایک دھی بھی منگا کار دیدہ پتہ اس میں لے لگ دا ہے جدہ بابا دنیا تو ٹر وین ہار کو یہ رام نل ساں وین پیو دی منجیدہ پاوان آپ کے بیٹھنا دی آ دیے بابا تو ٹریا وین میں نے ہی دا کھوڑے سی آ دیہ بابا دنیا تو ٹریا وین ہونے ہونے مجھلس مکسی ہار ازدار اپنے اپنے دھار جاسو دھیت پیو دا رشتہ یجیب ہوند ہے موشہ دا کر لگے ہیں دا پتر آسنی بیٹھ راسن دھی باج پوسی آگ سی بابا میں نے داڑی چوانا میں تسک دی وریاں بسم اللہ کائناہ و دجترہ مسترات ایسیاں جڑیاں وقت تو پہلے زیف وین ایک کئی محمد دی دی ایک کئی علی بادشاہ دی دی ایک کئی حسین بادشاہ دی چوٹ سالہ دی ماسون سیدہ دی محمد دی دی حق منگ دی رہی مسلمانہ حق نڈتا علی دی دی چادرہ منگ دی رہی مسلمانہ چادرہ نڈتیا کوئی تے اولاد اللہ بیٹھا اسی حسین بادشاہ دی دی پانی منگ دی رہی مسلمانہ پانی نڈتا رسول دی اندیو توڑی ہائے قبول فرماویں ہائے اسے کرنے جس نو پتہ سادہ دا نقصان کتنا مولاد عظیم مدہ خان دنیا تو چلے گئے علامہ حسین باکس چاڑا سا مجلس پہ پڑ دیان دوران لے مساہد اللہ کیشی ہیں ہوں ساڑے دو کہدی ایسے جنادے ٹرونجڑ تو بات بھی زیور نہیں لگتے ہیکہ زدار اٹھے کھڑے آدھالا ماں صاحب ہیک کہہ دی توڑا تے میرا ستمہ امام دو جا کہہ دی کےڑائی اللہ گوائے دڑی ہنجوانا حل پسکے موت ماتم کر کے آدھن دو جا کہہ دینا دو جی کہہ دڑا یا سیدہ یا سیدہ دو جی سجادی بھیڑ ماں سومائی جیڑیاں دی رئیے سجاد کڑا دنی لاسنی کڑا وطنا تے بیس ملتان آلیوں وطن ہر کہنوں پیارے ہنے دعا مانگی کارشالہ موت آوے وطنی چا کبر دی جا بڑے وطنی چ بڑے وطن تے بے کے بے وطن رونے بیٹھو لوگ آدھن شیعہ قوم راؤں دی کڑے دو کھنے سماتم کیوں کرے نے جیڑے دھیاں دے پیوں بیٹھو جینا دے دلے چھو سین سردار دے دھینا دو کھنے آوکھیاں سترہ سنا رہے ہوں مار گئی ہے مسومہ ہے بابا بابا کر دی مار گئی ہے مسومہ ہے بابا بابا کر دی جیڑے کبر چھوڑتاں پائی ہے شیمرے توڑر دی جیڑے کبر چھوڑتاں پائی ہے شیمرے توڑر دی مولا چھتی چھتی آوے جیڑے دھیاں دے پیوں بیٹھو بسم اللہ جیڑے کبر چھوڑتاں پائی ہے جیڑے کبر چھوڑتاں پائی ہے اون کو کبر چھوڑتاں پائی ہے میں بسم اللہ کرام انہمینہ تو بعد بسم اللہ چاچا جی ایک میند سنامنا چاہنا جس واسطے میں محنت کیتی ہے جتنے عزدار مکان دی نیت نہ لائے بیٹھو انہمینہ تو بعد حسین دی دھی شام دے زندانی چھ بابا یاد کر دی شام دے دھرتی حل وین دی شام دے لوگ آئیں جزید انوادیں اس بچی دے میند سن سمن نہیں دیں دے کوئی انتظام کر اس ظالم سپاہیاں نو گھلے ہیں ونجو ونج کے سجاد نو گھننا ہو یہ آئیں ایک اشارہ سمجھے انہاں کے میرے امام دے زنجیران ہلاوہ ڈیتا ہے ماتمیوں اللہ جانے کیڑی مجبوری ہے امام سجاد جو اٹھے نال باکر امام نو اٹھنا بھی ہے انہاں کے اطوانی یزید درباری سڑے ہے امام فرمایے لگے ونجو دھلی رات دھویں پیوتے پتر یزید درباری چاہ کھڑے سید دی آوازان دی ظالمہ کیوں سڑوائے آدھے سجاد جڑی بچی بابا بابا کر کے وین کریں دی تڑی کیا لگ دی امام دی آوازان دی میرے بابے دی پیاری دی آدھے اس بچی دی وین میری ریایہ نو سمن نہیں دیں دے من میری ریایہ پیاری ہے امام دی آوازان دی ظالمہ تن تری ریایہ پیاری ہے من میری بھیڑ پیاری ہے آدھا کوئی انتظام کر امام دی آوازان دی میں نو بابے دی سار دے میں وعدہ کریں نا یا چھپ کروے سی یا ماروے سی اس کمینے سپائیانو حکم ڈیتا ہے من جو منج کے مظلومے کروالا دی سار گھننا ہو مظلومے کروالا دی سار آئے جو میں دو میں پیوتے پتر بیٹھے آن تلیاں ٹے کے اٹھین مت تیاترہ کے آدھن بابا کہہ دیاں دا سلام امام دی آوازان دی سجاد بچڑا میرے بعد کیویں ودین ابدی سید دی آوازان دی بابا شمر دیاں تیرا زربانال کس منجڑا سوکا پھوپیاں نال کڑا ہوسو بادار کڑا ہوسو بادار ونیڑا باوک بسم اللہ کرام انجھے روندے بھی آؤ تا دو میں مانگ دے آؤ میرے امام اینڈ کر کے بسمکاوا بابے دا سار چاہو کہ شام دے زندان دے دروازے تی آئے سید دی آوازان دی محسومہ بابا ملن آیا کھڑا اللہ گوائی وی آئی جو میں جھیک دو پانی آن دے بائی ودا کے آ دی آ بابا دی دی جھولی حاضر آئی کڑیاں لیا تاں تے بابے دا سارا ہے بی بی دی آوازان دی بابا شمر جو تیرا ذربہ نال کٹھائی کہ پانی بھی پی آئے یا کوئی نہ کہ دفن بھی کیتا ہے یا کوئی نہ مظلومے کربلا دی آواز نہیں آئی بی بی دی آوازان دی بابا اکھی کھول دی بڑھنی ہو گئی ہے مظلومے کربلا کا کھولیاں دھی د پاسے میں کیا دن میری دھی میرے بات کی ودی نب دی آئی رونی محسومہ رو رو کیا دی بابا دیڈی دھی کون ستہ اندر رہے بابا تیڑے کاتل مرین دے رہے بابا اور دروہ تم جڑے باتی میں بیٹھے ہو یا سیدہ ساڑے پور کے لٹیں دے رہے بابا بسم اللہ کرام جڑے دھیان دے پیوں بیٹھے ہو انجر ہوں دے بھی آؤ تو دعاوں بھی مانگ دے ہو حسین دی دھیدہ دکھ پہ سنے نا اللہ گوائے حسین دی آوازان دی محسومہ میرے بات کڑے کڑے دکھ بے کھنی رنی میری سین بابے دھڑے کیا دیا بابا اٹھو کھن سونا ممار کیا دساو میں تے کاتلان دے ہاتھ ہے بابا بارے دیکھ میڈے رکھ سارے چاری رت دے ہن تھا سالے مانے ہائے تمہا چھ مارے آخری مین میری نوکری تمام حسین دی دھیدہ دی آوازان دی بابا منت لاؤ ایک واری آگ کھولو حسین سردہ رکھا کھولیان بابا جی فضل شاہ جی توڑے حصے دے مہن پہ کرنا امام اکھا کھولیان دھیدہ چہرے تے دھید بھئیے کالے نیلے داگ نظر آئین سید دی آوازان دیہ مانسوما تیرے چہرے تے کالے نیلے داگ کیسن رنیے میری سین بابے دھڑے کیا دیے بابا کہتی یا دی حال بابا تیڑی گربت ایڈہ میں رنی ہمیں دی دید مک گئی ہم چار سال آن آنکھیں پیوک زخمی کھولے آکھ دے دیکھ میں دی کمر چھک گئی میں کو دھپتے کھڑے دے رہے بابا تیڑ کا دل مرے دے رہے کب اور آنکھیں پیوک زدانی پابا جو مجھو خاؤ مجھو خاؤ یا مجھو خاؤ مجھو خاؤ مجھو خاؤ چو چاہنچا چاہنچا چارتا دنیا چاہنچا 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 موسیقی موسیقی موسیقی